بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منقض ہوا حضرت قائد جمعیت حضرت مہردہ فضل الرحمن سب کی خدمت میں کہ وہ میڈیا کے حضرات سے مخاطب ہوں اور اجلاس کے فیصلوں سے آپ کو آگاہ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورہ نے میاں محمد نمار شریف صاحب کی صحت کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا بھی کی بیماری کی حالت میں قید و مند کی صعوبت دینا ایک تنگ نظر اور جابر حکمرانی کی علامت ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان میں حکمرانی ہے اس کی جبر کے نتیجے میں میاں نمار شریف صاحب اس وقت موت کے ساتھ پنجازمائی کر رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے حفاظت فرمائے اور ان کو صحتیابی سے سرفراز فرمائے جناب عاصف علی زرزاری صاحب بھی اپنے بیماری کی وجہ سے ہسپتال منتقل تو کیے گئے ہیں لیکن جبر کی بنیاد پر اس کی قیدبندہ اور ان کی صحت کی طرف توجہ نہ دینے اور ان کو سہورتی مہیاں نہ کرنے کے نتیجے میں آج ان کی صحت گر گئی ہے یہ صفاکانہ قسم کا ایک دور ہے کہتے ہیں ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اس وقت تو عالمی ایکنامک فرم اس نے بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک سال میں جو پہلے سے کرپشن موجود تھی اس میں تو کمی نہیں کی مزید دو سے تین فیصد تک کرپشن بڑھ گئی ہے جہاں پر افراد کے خلاف انہوں نے ایک فضا بنائی اور ایک ماحول بنایا آج ان کی پوری پارٹی فورن فنڈنگ کے حوالے سے کٹہرے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اللہ ان سے انتقام لے رہا ہے کہ جہاں لوگوں کو انہوں نے کرپشن کے نام پر نیب کے ذریعے سے جیلوں میں رکھا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا آج خود ان کی پوری پارٹی اس کی زد میں ہے اور احتساب کے گرفت میں آ رہی ہے یہ مقافات عمل ہوا کرتا ہے ستائیس اکتوبر کو انشاءاللہ پورے ملک میں جمعیت علماء اسلام اپنے پاکستانی قوم کشانہ بشانہ کشمیریوں کے ساتھ یہ ایک جہتی میں شریف ہوگی ہر جگہ ہم اس دن کو کشمیریوں کی طرح یومی سیاہ کے طرح پر منائیں گے اور یہ وقت ہے کہ جب حکمرانوں کی طرف سے کشمیریوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کشمیر کا سعودہ کر کے کشمیریوں کو ایک نئے امتحان میں ڈال دیا ہے یہاں قتل حسین بھی اور ہائے حسین بھی ایسے موقع پر ایک زندہ قوم کی طرح پاکستانی عوام کشمیریوں کے ساتھ ایک جہتی منائیں گے اور جب ستائیس تاریخ کو کراچی میں یک جہتی کے حوالے سے بڑا اجتماع ہوگا تو میں خود اس میں انشاءاللہ شریف ہوں گا اکتیس اکتوبر کو شیڈول کے مطابق آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا کسی قسم کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان موجود نہیں ہے ظاہری اسواب کے دنیا میں اور اللہ سے نصرت اور مدد کی دعا کرتے رہیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے اور تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق ہیں اور یہ پوری قوم کی آواز ہے کہ موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں ہے وہ تاریخ کی بدترین دھاندی کے نتیجے میں اقتدار پر قابض ہے اور قبضی کی حکومت ہمیں تسلیم نہیں کی اس وقت حکومت کی طرف سے ایک مذاکراتی ٹیم بنائی گئی ہے ہر چند کے انتقالب لہجہ سیاسی مذاکرات کا نہیں تھا لیکن تمام جماعتوں پر مجتمل رہبر کمیٹی اس نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا اور کل رہبر کمیٹی ان کے مذاکراتی ٹیم کو مل رہی ہے جو بھی وہ کہیں گے جو بھی وہ کہیں گے رہبر کمیٹی اور تمام اپوزیشن جماعتیں باہمیں مشاورت کے ساتھ اس کا جواب مرتب کریں گے اور اپنے متفقہ موقف کی روشنی میں جواب مرتب کریں گے شاید آپ کو یاد ہو الیکشن کے بعد جب پورا ایوان گونج اٹھا اس سے کہ داندی ہوئی ہے اور یہ ایوان داندی کے نتیجے میں بنا ہے تو اس وقت یہ تیہ ہوا کہ کوئی ٹریبونل میں نہیں جائے گا کسی عدارت میں نہیں جائے گا ایک حلقے اور دو حلقوں کی بات نہیں ہوگی اور قومی اسمبلی میں پوری ایوان کا مشترکہ کمیٹی داندی کی تحقیقات کیلئے بنائی گئی اس کے سربراہ بھی جناب پروے خٹک صاحب سے آج تک نے اس کی میٹنگ ہوئی اور نہیں اس کے ٹیو آرز تے ہوئے اس وقت بھی حکومت کی مذاکرات ہٹیم کے سربراہ وہی ہیں اسے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہٹیم کا انجام کیا ہوگا آزاد امار سے عام آدمی نے امید وابستہ کی ہوئی ہے گلی کوچے میں چھوٹا دکاندار چھابڑی والے تک وہ اس میں شریک ہونا چاہتا ہے تمام طبقات اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں ڈاکٹرز ہیں ٹیچرز ہیں انجینئرز ہیں اکلا ہیں ہر طبقہ زندگی سے وابستہ اور شعبہ زندگی سے وابستہ افراد اس میں مکمل شرکت کر رہے ہیں لیکن ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم آزادی مارچ کے لیے راستے بند نہیں کریں گے دوسری طرف ہر زیلے میں ٹرانسپورٹ بند کر دیے گئے ہیں پیٹرول پاپ بند کر دیے گئے ہیں اگر کسی نے کرائے کے لیے حامی بھری بھی تھی ان کو آج بھی خفیہ ادارے جا جا کر دھمکیا دے رہے ہیں بہت سے لوگوں نے معذرت کر لی ہمیں اسی وجہ سے کہ اس کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں ایک بات فاضح ہو جانی چاہیے کہ قوم کو مشکلات میں مت دالو لوگ آئیں گے اور پیدل چریں گے موٹر سیکلوں پہ جائیں گے سیکلوں پہ جائیں گے اونٹوں پہ جائیں گے گھوڑوں پہ جائیں گے خچروں پہ جائیں گے پیدل جائیں گے اور مہینہ سے دو مہینے تک بھی اگر اسلام آباد میں ہمیں قوم کا انتظار کرنا پڑا ہم کریں گے لیکن مارچ ہو کر رہے گا اور اس حوالے سے میں قوم کو اپیل کرتا ہوں اپنے کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں ہمت نہیں آرنی اب ہم نے قوم کو سہارہ دینے کیلئے ایک عظم کر رکھنا ہے اب ہم نے اس پر پورا اترنا ہے اپنے پورے آسابی قوت کے ساتھ خود اعتمادی کے ساتھ ہم نے عام آدمی کو سہارہ دینے تو اس حوالے سے ہم پرازم ہیں پوری قوم پرازم ہے اور میں جو آج باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں قوم کی طرف سے جو ہمیں حوصلہ فضائی مل رہی ہے اس کے روشنی میں کر رہا ہوں شاید ہم خود اتنے تکڑے لوگ نہ ہوں شاید میں بہت کمزور آدمی لیکن آج جو ہمارے اندر ایک حوصلہ اور ایک عظم موجود ہے ہر طرف سے ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے اور پوری قوم اس آواز کے ساتھ امید و عبستہ کیے ہوئی ہیں اور پھر تمام سیاسی جماعت ایک پیج پر ہیں ایک موقف پر ہیں اور انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ ہم اس میں جائیں گے آپ خود اندازہ لگائیں جب پوچھا جاتا ہے کہ فضل الرحمان کو کہ بیان کنیشن کیوں نہیں جاتا چینلوں پہ جی کمیٹی پیمرہ کو بلاتی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا پھر کس کا فون جاتا ہے پھر جب میرا انٹریو چل رہا ہوتا ہے تو بیچ میں کون رکھتا ہے اس کو اور یہی جھوٹ کل پھر وزیرادہ نے بھی دوہر آیا ہے امراً آپ خود دیکھ رہے ہیں آپ سہاجی حضرات ہیں کہ امراً ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو بات بڑی واضح ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے حق حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتے ہم حسین کا موقف لے ہوئے ہیں اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے وآخر دوانا محمد اللہ سوال جی اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ستائیس اکتبر کو کراچی میں جلسہ ہوگا اس میں آپ بھی شریک ہوں میں کوئی طرف قیادت کریں گے اسلام آباد تک اور اتتیس تاریخ کو اسلام آباد میں یہ دھما ہوگا تنمیل مدد کا یا جلسہ ہوگا اسلام آباد میں کسی مقصوص ایریا میں ہوگا جس طرح حکومت نے کہا ہے یا یہ مطالبات کی تسلیم ہونے تک جاری رہے گی یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے میں اور اس کا میں بار بار جواب بھی دیتا رہا ہوں کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد بھی وہاں پر ٹھہرنے کی مددت وہ آہ رہبر کمیٹی تے کریں سیاسی جماعتیں مشاورت کے ساتھ تے کریں اسی وقت اور پھر اگلے اقدامات کا فیصلہ بھی رہبر کمیٹی ہی کریں ہم ایک اب مکمل مشاورت کے طرف جا رہے ہیں کوئی سورو فلیٹ نہیں ہے کسی پارٹی کی اور پوری قوم ان جماعتوں کی وساطت سے شریک ہے اور اس اتحاد کی وجہ سے ہر شخص کو خوصتہ ملائے کہ اس نے اس سے امید وابستہ کر رکھی آپ نے سندگا انتخاب کیا ہے کراکی سے آپ کریں گے کیا ذر باقی تین صوبوں میں پیچھا ہے کہ گورنمنٹ کو کوئی خدشہ تھا کہ جرسکاری نظر بندی یا رکاوٹوں کا جس کی وجہ سے سندگا انتخاب کیا ہے یا سندگی تنظیم نے آپ کو یہ یہ چونکہ ہمیڑا سے باب الاسلام کہہ لائے جاتا ہے تو ہم نے کہا اسی دروازے سے چلیں اچھا مزاکراتی ٹیم کو بھی چاہیے کہ اس کا استیفہ ساتھ لے کر آئے تاکہ آئندہ کے امور پر پھر غور کیا جا سکتا ہے میرے آپ سے دو سوالات ہیں ایک یہ کہ ہماری مولد میں یہ آیا ہے کہ پنجاب میں جو آپ کا استقبال کیا جائے گا پنجاب بمنٹی قرب سے وہ خندقے کھوڑ کر اور کنٹینرس لگا کر اور اسی طرح پر اوٹس اسلام آب آتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا حکمتیں ملی ہوگی اور دوسرا یہ ذرا بتا دیجئے گا کہ اگر سے آرمی چیف آپ کو بلاتے ہیں مضاقرات کے لیے تو آپ کے دروازے آرمی چیز پر یہ کھلے ہوں گے یا بند ہیں ابھی تک تو کوئی رابطہ نہیں ہے اگر بات کرنے ہوگی تو مشاورت کے ساتھ کریں گے خندقوں کا انتظام ہم نے کر لیا خندق کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنا انتظام کرے یہ خندق جو یہ بنا رہے ہیں نا یہ ہمارے لئے ہموار زمین ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور یہ جو کنٹینر کھڑے کریں گے نا ہم مارچ اس کے ذرے اٹھا کر پھینکنے کے جیسے ستائیس تاریخ جیسے ہی قریب آ رہی ہے تو آسف علی زرزاری صاحب کو بھی تقوی معاینے کے لیے ہسپتال کنچا گیا میاں نواز شریف کو بھی مریم نواز شریف کو بھی تو یہ ستائیس کا جو اثر ہے وہ خام دکھا رہا ہے کیونکہ یہ مطالبات تو انہوں نے پہلے بھی کیا تھے کہ تبدید خراب ہے نواز شریف صاحب کو ہسپتال منتقل کیا جائے اس وقت نہیں کیا جا رہا تھا یہ سوال تو مجھ سے کرنے کا نہیں ہے تو ان سے کرنے کیا ہے مولانا صاحب ایک طرف تو بارڈر کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں کشمی کے معاملات بھی سب کے سامنے ہیں اب آپ کا یہ لانگ مارچ ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے اس کو ہم نے کے لیے مطالبات کی جائے گی بارڈر کے بات در واضح کریں اگر بارڈر ایل او سی کو آپ کہتے ہیں اور ایل او سی کی صورتحال اتنی نازق ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کیسے ہندوستان ہے کہ وہاں تو ٹینشن کی اتنی زیادہ اہمیت بڑھا رہے ہیں کہ ہم مارچ نہ کریں اور دوسری طرف سے اتنی قرب حاصل کیا جا رہا ہے کہ کوراڈر کھولا جا رہا ہے ان کے ساتھ جی یہ جو دو غلی پالیسیاں اور دو رنگیاں ہیں اسے کسی اور کو دھوکہ دیں ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے آخری سوال ہے جی ہمارت کے حمالے سے کیا آپ کو اے بی سی یا ڈی کی پلان ہے ہم ظاہر ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے اس سے سخت موقف لیں گے پھر اور آگے جائیں گے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ الرزیز کیپی کے وزیر اعلیٰ نے بڑی دھنکیاں دی تھی کہ ہم مذہر نہیں دیں گے حضرت ہمارے سوات کے سوات کے لوگوں نے پھر ان کے گھر کے قریب اتنا بڑا مظاہرہ کیا ہے کہ شاید سوات کی تاریخ میں اتنا بڑا مظاہرہ نہیں ہوگا اگر وہ لوگوں کو روک ساتے سوات میں روکتے ہیں آپ کر لیں سوات ایک مرکہ کوئی حکمران کوئی حکمران پیار محبت کے ساتھ استفاہ نہیں دیا کرتا یا تو وہ حقیقت کو تسلیم کر کے استفاہ دے یا پھر قوم اس سے استفاہ لے گی تحریک ہے کسی کی گرفتاری سے نہیں رکا کرتی ہیں مجھے یاد ہے سیمیٹی سیون کی تحریک تھی میرے والد سمائے تمام اکابلن جیلوں میں تھے بھرپور تحریک چل رہی تھی جیلیں بھری جا رہی تھی اور بالآخر مذاکرات پر حکومت آئی اور معاملات تے ہوئے تو ایم آڈی کے زمانے میں سارے قیادت جیلوں میں تھی اور اس کے بوجود تحریک چل رہی تھی لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو جیل سے قیادت کر رہے ہوتے ہیں ہم جب نظر بند ہوں گے بھی تو جیل کے اندر سے قیادت کریں گے اور پبلک کو روڑوں پہ لائیں گے اور پبلک آئی گے تقرار نہیں کرے اور نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اندر ہے انہوں نے اتنا بڑا کوئی لانگ بارچ کا اعلان ہے اور آپ کے ساتھ بھی دلتر دلتر نظر آ رہا ہے تو ساتھ کو آپ کی خرص پیر نہیں کریں یہ کیا ساتھ کھل کر ساتھ دے رہے ہیں اور آپ جو کہتے ہیں پرانی بات کر رہے ہیں جس پر میان نواز شریف صاحب نے خود خط لکھا اور خط میں اپنے پارٹی کو لکھا اپنے بھائی کو لکھا کہ ابتداء میں جو موقف جمعیت علماء اسلام نے اختیار کیا تھا ہمیں اس وقت اس کی حمایت کرنے چاہیے تھی کیونکہ حالات و واقعات آج ان کی تائید کر رہے ہیں ہماری تائید نہیں کر رہے لہذا اب ہم نے کوئی دوسرے راستے اختیار نہیں کرنا اور میں کسی قیمہ پر ان لوگوں کے سامنے ساتھ نہیں جبا ہوں بلاور بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ جو بھی شکل اختیار کریں بات یہ ہے کہ وہ ایک موقف پہ اس مارچ کے دوران میں آئیں گے اور مکمل ساتھ دے رہے ہیں تو پھر میں نے بار بار کہا ہے کہ ہر پارٹی کی تیاری ان کے اپنی سطح ہوتی ہے اگر ایک پارٹی نے نو ماہ کے اندر پندر میلین مارچ کی ہے تو ظاہر کی تیاری کی سطح اور ہے یہ انہوں نے نہیں کیا تو ہم کسی بھی جبر نہیں کر رہے ساتھ دے گا چونکہ موقف ایک ہے اور اس ایک موقف پر ہمارا سب کا اتفاق ہے تو بہت کافی ہے آپ اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں تو مذاقرات کس کے ساتھ کریں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جالی منڈیٹ سے آئی ہے تو جب مذاقرات کی بات آئے گی تو آپ کس کے ساتھ کریں گے آپ تو اس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں حکومت دو طرح کے ہوتی ایک دجور اور ایک ڈیفکٹو تو ڈیفکٹو گورنمنٹ سے بھی بات ہو جاتی ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی